آخر عورت کو کیوں نہیں بنایا اللہ رب العزت نے مٹی سے اور کیوں بنایا ہے اس کو مرد کی پسلی سے تو آپ کے ان سوالوں کے جب آپ اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جس کسی نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ہیلو گائز السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے تو مرد کی پسلی سے عورت کو بنانے اللہ تعالی نے مرد کو اپنی اس حکمت کا عصارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تقلیق فرستوں کی لائی مٹی سے نہیں کی میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا ہے کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرستوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ جمین کی لائی ہوئی مٹی کس مٹی سے عورت کی تقلیق ہوئی یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھئے کہ فرستوں سے بھی ان کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار کیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوہ کہلائی اب بات آتی ہے پسلی کی عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی کیا تیڑا پن بہی سے ملا نہیں یہ بھی حکمت کی خالی بات نہیں ہے انسان انسانی جسم میں دل اور بہت سے ناجک حصے پسلی کے پیچھے چھپی ہوئے ہیں یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان ناجک حصوں کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکالنے کی یہ نہیں بتایا ہے کہ عورت میں تیڑا پن ہے بلکہ اس عورت کو پسلی کی تقلیق کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ عورت بقت پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ عورت کو کتنا پردہ نسین بنایا ہے کہ پھرستوں کی لائی مٹی سے عورت کو نہیں بنایا گیا ہے بلکہ مرد کی پسلی سے عورت کو بنایا گیا ہے اور عورت جتنی ناجک کو جتنی پیاری ہوتی ہے بقت آنے پر اتنی ہی اپنے پریبار اپنے سوہر کی ڈھال بھی بن جاتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگاؤ گا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگائے تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ سکریا